بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں ہوں جوہدری محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاکستان برڈ فارمی تو ناظرین میں آج آپ کو ڈو کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا بیماری کے حوالے سے جو اس میں مین بیماریاں ہیں ڈو کی تو ان کا علاج بتائیں گے آپ کو کافی سارے دوست پریشان تھے کہ ڈو کے حوالے سے کہ اس میں بیماریوں کا علاج بتائیں آپ تو میں نے بھی بس تھوڑا ٹائم لگ گیا ویڈیو بنانے میں کوئی مسروفیات تھی تو انشاءاللہ میں اب ٹائم تو کافی ہو چکا تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کا فائدہ ہو جائے کیونکہ دو میں یہ بیماری کا علاج کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم نے علاج کیا ہے بڑی میڈیسن دی ہیں لیکن ہمارے برڈ ٹھیک نہیں ہوئے تو انشاءاللہ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں آپ کا جو برڈ ہے دو میں جس کو لکوا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج ہے دو سے تین دن میں انشاءاللہ آپ کا برڈ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا برڈ تو ناظرین میں آپ کو میں پہلے آپ کو برڈ دکھاتا ہوں کہ لکوے میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے برڈ کی ٹھیک ہے تو برڈ کیسے ہوتا ہے لکوے کے دوران اور میرے پاس ایک پیس ہے جسے لکوا ہو گیا تھا تو یہ مطلب میرے پاس تو کہہ لیں کہ کوئی تین سے چار ماہ بعد ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس برڈ کو لکوا ہوا ہے تو پہلے میرے پاس برڈ کو لکوا ہوتا رہا ہے لیکن میں علاج کرتا رہا ہوں تو الحمدللہ میرے برڈ کو لکوا نہیں ہوا تو یہ ایک پیس ہے میرے پاس جسے لکوا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو پیس دکھاتا ہوں اس کی کنڈیشن ہے تو آپ بھی دیکھیں اس میں مطلب آپ کو وہ پوری انفرمیشن ملے گی ایڈاب میں تو بیماریاں کافی ساری ہیں مطلب لکوہ ہو جانا سوکڑا ہو جانا اور نزلہ زکام ہو جانا تو یہ بیماریاں ہیں لیکن جو مین بیماری ہیں اس میں وہ لکوے کی ہے اور اس کے علاوہ جو برڈ کو سوکڑا ہو جاتا ہے اس کی سپ نکل آتی ہے یہ دو مین بیماریاں یہ ہیں اگر ان سے آپ کا برڈ بچ گیا ہے تو آپ کے برڈ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا باقی جتنی اس کی زندگی ہے اس نے اپنی اتنی ہی پوری کرنی ہے لیکن امید ہے کہ آپ کے برڈ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مطلب ہم لوگ اچھا بھلا برڈ چھوڑ کے جاتے ہیں رات کو دن کو آتے ہیں تو ہمارا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ تو چلتے ہی رہتے ہیں روٹین کا حصہ ہے یہ ہوبی کا حصہ ہے کہ برڈ ایکسپائر ہونا سارے معاملات لیکن مین جو ہے وہ ہم اگر برڈ کی کیر کر لیں گے اچھے طریقے سے تو ہمارا برڈ بچ سکتا ہے ہم لوگ نہ تھوڑی سی اپنی نہلی کر لیتے ہیں کہ برڈ کا علاج نہیں کرتے تو ہمارے قیمتی برڈ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ڈو کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو پہلے بھی کافی سارے دوستوں نے کہا تھا کہ ہمیں ویڈیو کوئی ایسی نہیں ملی کہ جس میں مکمل ڈو کا علاج ہو تو میں انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو میرا مقصد جو ہے کہ ویڈیو بنانا اور آپ تک بنجھانا ٹھیک ہے اور بھائی جو میڈیسن میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ اس میڈیسن کو استعمال کریں اور آپ کے جو ڈو ہے اس کا لکوا دور ہو جائے گا ڈو کیا بلکہ دوسرے برڈ بھی آپ مطلب لبرڈ ہو گیا کنور وغیرہ کوئی بھی برڈ ہے آپ کا جسے لکوا ہو گیا ہے تو وہ انشاءاللہ اس دوائی سے وہ صدیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مطلب میرا پرانا نقصہ ہے تو میں اسے کافی دیر سے استعمال کر رہا ہوں تو الحمدللہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس میں تو میں چاہ رہا تھا کہ باقی دوستوں کا بھی فائدہ کر دیں کیونکہ کافی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ ان کے برڈ کو اب جا کے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ انہیں لکوے کی شکایت آ رہی ہے یا سوکڑے کی آ رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اب تو ایک ہی ٹوپک پر ویڈیو بنے گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور ویڈیو لمبی ہو جانی ہے تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں اگلا سوکڑے کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا دب میں آپ مطلب کیا چیز دیں اور سوکڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو لکوے کا علاج بتاؤں گا یہ پروپر آپ نے علاج کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا برڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ہلڈی ایکٹیو ہو جائے گا جی ناظرین آپ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو برڈ ہے ٹھیک ہے اسے بھی آپ دیکھیں اور میڈیسن کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جی ناظرین یہ پیس ہے ڈاو کا سلور وائٹ ٹیل ہے یہ ٹھیک ہے اسے لکوا ہو گیا تو گردن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیسے ہے مطلب اوپر رکھی ہوئی ہے اس نے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ پیس دو سے تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر دیں گے انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے صحت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اسے تو انشاءاللہ یہ دو سے تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیسن کا جو میڈیسن استعمال کرنی ہے اسے ٹھیک ہے پیس آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے اس کی تو انشاءاللہ یہ صحت یاب ہو جائے گا تو ناظرین یہ میڈیسن ہے اس کی ٹھیک ہے لکوے کے علاج کے لئے یہ میڈیسن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ اینروکولی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ آپ کو بھی ویکٹرنی سورٹ سے ملے گا ٹھیک ہے میڈیکل سورٹ سے نہیں ملے گا یہ ساری ایٹم جو ہے یہ ویکٹرنی سورٹ کی ہے تو یہ اینروکولی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فینرا سیم ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ اچھے سے آپ دیکھ لیں سو ایمل کی ہے یہ اور یہ بھی میرا خیال سے سو ایمل لیا ہے اینروکولی اور یہ ویٹا سیم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ ویٹا سیم یہ دیکھ لیں یہ ویٹا سیم ہے اور یہ سائیمو سٹریس ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے اور طریقہ اس حمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینروکولی جو ہے یہ ایک سیسی آپ نے ایک لیٹر میں ڈالنا ہے ایک سیسی آپ نے یہ ڈالنا ہے اور ایک سیسی آپ نے فینرا سیم ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر پانی میں اور اسی پانی میں آپ نے ویٹا سیم ڈالنا ہے ایک سیسی یہ بھی ڈالنا ہے یہ سائیمو سٹریس یہ آپ نے ایک لیٹر میں ایک گرام ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ پوڈر کی شکل میں ہے اور یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں لکورڈ کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ مطلب ان تینوں کو آپ نے ڈالنا ہے ایک ایک سیسی ٹھیک ہے ایک لیٹر میں اور ساتھ آپ نے یہ ڈال دینا ہے ایک لیٹر میں ایک گرام تو انشاءاللہ یہ برڈ کو تین دن دیں آپ کا برڈ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس بیماری سے نجات پالے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ شکریہ چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی